موسیقی ہماری توجہ ٹرافی پر ہے اور ہم ٹرافی پاکستان اس بار لے کر آئیں گے پاکستان میں ٹرافی کے بغیر اس دفعہ واپس نہیں آئیں گے بابا رازم نے نسیم شاہ کی بھی بہت کمی محسوس کی اس نے کہا کہ نسیم شاہ کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا اس حلقب میں کیونکہ شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ نے پاکستان کی بولنگ اٹیک بہت زبردست بنا رکھی تھی اور اب نسیم شاہ کی کمی تو محسوس ہوئی گئی کیونکہ کوئی بھی کھلاڑی نس نسیم شاہ کی کمی پوری نہیں کر سکتا اسی لیے ہم نے بہت زیادہ سوچا اور انزمام الحق کو ساتھ بٹھایا اس سے انپوٹ حاصل کیا تو اس نے یہ کہا کہ حسن علی زبردست رہے گا وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکا ہے اور اب بھی کاؤنٹی لیگ میں زبردست پرفارمنس دکھا کر آیا ہے والحال ہی میں لپیل میں اس نے زبردست پرفارمنس دکھائی ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کی زبردست پرفارمنس ہے اس لیے اس کو دوبارہ شامل کیا گیا کیونکہ اس کے پاس تجربہ بہت زی اور وہ انشاءاللہ بہت زبردست ثابت ہوئے گا اس ورلڈ کب میں پاکستان کا بولنگ اٹیک ہارس روف شہین افریدی اور حسن علی کے ساتھ میدانوں میں اترے گا بابا رازم نے شداب خان کو کمبیک کرنے کے لیے بھی بہت ہیلپ کی اس نے کہا کہ شداب خان اس ورلڈ کب میں زبردست پرفارمنس دکھائے گا برے دن آتے رہتے ہیں مورنی مورکل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بابا رازم ببر شیر اس دفعہ روانہ ہو چکے ہیں اور واپسی چیمپینز بن کر آئیں گ بھارت تو بھارت ہر ٹیم کو ہرا کر آئیں گے اور پروفی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس نے بالنگ اٹیک کے بارے میں بھی ایک زبردست بیان دیا زمان خان اور شہین شاہ فریدی کی پک پر اس نے یہ کہا کہ ایک تصویر میں اتنا ٹیلنٹ جاری ہے تو رفتار اس نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے کہ ہمارا بالنگ اٹیک نسیم شاہ کے بغیر ہی زبردست ہے لیکن نسیم شاہ کے بارے میں بھی اس نے بیان دیا کہ نسیم شاہ پر زندگی بہت ظالم ہے پہلے اس اس کی مافوت ہو گئی پھر اس کے بعد اب اتنا ورلڈ کپ کھونے جا رہا ہے اس کی کمی تو محسوس ہوئی گی ہی لیکن ورلڈ کپ تو کھیلنا ہے اور جیت کر آنا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت میں جا کر پاکستان کی ٹیم ٹرافی اٹھا پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ